موسیقی 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 کے لیے یہ طرح محیم لائی ہیں آپ کا کیا کہنا ہے بہت بہت شکریہ ایک تو آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ آنے کا and i am very honored میں خود بھی پروگرام فالو کرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ جو آپ خدمات دے رہے ہیں legal fraternity کے لیے بڑی ایک essence ہے for all us for the lawyers تو دیکھیں جو amendments تھی نا یہ تو basically required تھی کہ آپ کو پتہ جیسے جیسے law آتا ہے تو time pass ہوتا ہے تو اس پر different قسم کی آپ کی interpretations آ رہے ہوتی ہیں from the different courts آ رہے ہوتی ہیں superior courts so law require کر جاتا ہے کہ اس کو amend کر کے اس کو ضرور کیا جائے اور یہ جو amendments ہیں 2022 میں پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ there are three type of amendments ایک amendment جو ہے وہ 2022 میں آئی اور اس 2222 میں amendment جو تھا that was very exhaustive type of amendments پورے law کو انہوں نے ہر section کو دیکھ کے کیا جو دوسری amendment آئی اس میں کچھ انہوں نے amount کی حد تک بتا دیا کہ lab کے پاس کون سی cases جو ہیں اگر ان کے پاس جو alleged to the extent of پچاس کروڑ amount involved ہے تو وہ جو cases ہیں وہ آئیں گے اور تیسری amendment میں انہوں نے کچھ چیزیں clarify کر دیں اب یہ بڑی important چیز ہے کہ چونکہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم دیکھیں تو نیاب کا جو preamble ہے وہ کہتا ہے intention of legislation show کرتا ہے to recover the money recover the money from those who have cheated from those public office holders جنہوں نے اپنی misuse کی authority from those person who has defaulted in their loans from those persons جن کے assets رہے ہیں beyond their known source of income ہیں جو public office holders ہیں تو basically intention was this کہ ان سے recovery کی جائے اور ان کو countable کیا جائے اب یہاں پہ جب بشمار judgment ساتھی رہی اور اس میں کئی ایسی points بھی سامنے آئے کہ miss use authority میں جب ہم allegation لگاتے ہیں تو اس allegation میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ اگر اصد میں یہ کہوں کہ ایک آدمی جس نے کوئی perform کیے act اور اس کے خلاف کوئی بھی ایسی benefit یا کوئی monetary terms میں یا اس نے کوئی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے یا کوئی ایسا plot حاصل کیا ہو اور وہ کوئی benefit نہ لیا ہو لیکن اس نے good faith میں ایک act کیا اور اس نے لیکن بعد میں بتا لگا کہ وہ جو اس نے signatures کیے تھے اس کے پیچھے ایک fraud تھا اور اس کے معلوم میں نہیں تھا اس کے علم میں نہیں تھا کہ بھئی یہ fraud ہے اور اس نے sign کر دی ہے تو ماضی میں NAB ان لوگوں کو primary accused کہتی تھی وہ کہتے تھے چونکہ آپ نے اس کو sign کر دیا ہے you have given them approval so you are a primary accused تو اس amendment کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں اچھا کیونکہ میں being a prosecutor NAB also and now I am apparing on defense side بھی تو میں نے دیکھا ہے یہ اس میں بہت گنجائش تھی کہ miss authority کو منٹ کیا جائے اور اب انہوں نے جو amendment لے کر آئے اس میں کر دیا لیکن major جو amendments آئیں وہ یہ amendments تھیں کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ناب قوانین پانچ قسم کے جو ہیں offence لوگ جو alleged ہوں گے offences جنہوں نے کیوں گے ان پہ یہ applicable نہیں ہوگا سب سے پہلے وہ والے جو offences جو taxations related ہیں دیکھیں taxations کا ایک اپنے regulatory system ہے اگر کوئی بندہ tax default کرتے تو FBR کی courts ہیں سارا سے نظام ان کا الگ ہے تو اس لیے ناب کے پاس کچھ matters آتے تھے taxations related میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جب یہ amendment سے پہلے ایک beetle leaf کا case بڑا مشہور تھا پان کے پتے آتے تو اس پہ tax duty کم کی گئی تھی تو اس کو تقریبا 98 references file کر دیئے گئے تھے تو وہ واپس انہوں نے taxation والوں کو جو تھے اپی آر کو بھیجیے custom کو بھیج دیئے کہ custom والے اس کو دیکھیں تو ایک تو یہ تھا کہ ایسے offences جو taxations ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو relevant department کو بھیجنا ہے کیونکہ نیب ہر جو department میں گسا ہوا تھا اس کی juristik میں اتنی تھی کہ وہ tax بھی دیکھ رہا ہے وہ دوسرے custom کے معاملہ دیکھ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو bifurcation ہے یا separation ہے different department میں یہ ہمارے system کو judicial system کو strengthen کرے گی یہ از کروں نا کہ میں ابھی تو ابھی ایک taxation کے معاملے پر جناب نے question کے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس میں we have جو انہوں نے amendment کی تھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ فرض کریں گے cases نیب ایک special organization ہے سب سے apex authority ہے investigation کی جس طرح آپ کہتے ہیں نا supreme court ہے اس طرح investigation میں نیب is on the top because نیب اگر چاہے تو انٹی کرپشن کا case نیب ایک لیٹر لکھتا ہے وہ transfer ہو کے آ جاتا ہے نیب کے پاس جی ابھی بھی ایف آئی ایک اب میں پاس ہے section 16A ہے اب وہ case transfer ہو کے آ جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ cases جو نیب کے applicable ہیں یا نیب ordinance جو ہے وہ اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے وہ cases جو ہیں اب یہ جو applicability section ہے that is very important to know آپ کو بتانا آپ کے توصل سے لوگوں کو کہ اب ان میں نے یہ بھی کہا کہ taxation کے علاوہ جو offenses اگر وہ کسی procedure lapses سے ہیں اب دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے معدے کر لیے جاتے ہیں award ہوتا ہے اس سے پہلے جو pre award ایک tender process ہوتا ہے اس کے بعد selection ہوتی ہے qualification ہوتی ہے اور پھر جا کے اس کو award کیا جاتا ہے technical اگر وہ ٹھیک ہے پھر جا کے جب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ procedure lapses ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ فرض کریں اشتہار میں لکھنا تھا کہ چار کمپنیاں لکھتی تین کمپنیاں تو کہتے ہیں this procedure lapses shall not make nap take causes on it just because پہلے تو یہ لے لیتے تھے لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ چیز نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی public office holder ہے وہ فرض کریں کہ کوئی cabinet کے decision آپ دیکھیں we have two governments provincial comment ہے federal comment ہے اگر وہ کوئی decision لیتے ہیں اور اس decision میں کوئی ایسی benefit کی evidence نہیں آتی تو وہ جو decision کل کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے وہ ایسے زمرے میں آتا ہے کہ it can be taken to the prosecution or investigation تو وہ decision جہاں پہ کوئی benefit نہیں ہے تو وہ بھی انہوں نے گئی نیپ کی پرویو میں نہیں آئے گا پرویو میں سب زیادہ سب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ bail کی بہت شکایت تھی کہ جو پرانا law تھا اس کے اندر bail کی پرویوین تک موجود نہیں تھی ہمیں ریٹ میں آنا پڑتا تھا اور of course اس کے اندر chances کم ہوتے تھے اب کیا سمجھتے ہیں کہ bail کی پرویوین ایک تو آرڈینس کو بتائیے گا کہ کیا یہ ہیں اور اس کے خدوحال کیا ہے جی بلکل یہ تو اچھا انہوں نے amendment کی میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے author legislative جتنے بھی لوگ اس میں ہیں involved بالکل bail کا right انہوں نے دیکھے ایک تو ہائی court میں اتنی ساری petitions file ہو جاتی تھی اور جو نیپ کی special ڈی بی بنی ہوتی تھی وہ صرف پہلے bail ہی سنتے رہتے تھے اور جو main appeals ہیں یا main rates ہیں وہ آتی نہیں تھی because یہ اختیار جو تھا یہ چونکہ bail کا اختیار نہیں دیا گیا تھا شروع میں تو اس کے بعد اب latest amendment انہوں نے کہہ دیا کہ جو bail ہے وہ آپ کی continuity court ہے وہ pre-rest اور after-rest دونوں وہ grant کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ بیوروں نے جی trial court کر سکتی ہے جی trial court جی trial court جو property courts ہیں جی اوکی اوکی اب یہ ہے کہ دوسری جو بات courts کو دی بتائی گی ایک تو آپ نے یہ بھی بڑا ضروری بتانا کہ 382 کا جو benefit دیا جاتا ہے جو imprisonment میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیا گیا پہلے نیپ کے ملزمان کو نہیں دیا جاتا اس میں بھی پھر لکھ دیا گیا کہ نہیں ان کو دیا جائے گا 382 کا benefit meaning thereby if we spend some time with remissions اس کو دی جائیں گی alright تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ایک اچھا ایک procedure were introduced کیا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ناظرین ہمیں جو آئین کیا ہے دلنواز شیمت صاحب نے as usual میرے جو panel ہے اس کا permanent حصہ ہے advocate high court ہے قانون اور آئین پر گہری نظر رکھتے ہیں اپنی اچھی ایک مقالت بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی مجھتے ہیں کہ نیپ کی جو ترامیم ہیں یہ کیا ہمارا جو criminal justice system ہے اس کے اندر uplift کریں گی یا اس کو جس تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ حق مجانی میں نظر آتی ہے دلنواز شیمت صاحب بہت ساری amendments ہیں کیا واقعی judicial system جو ہے وہ improve ہونے جا رہے ہیں بڑی میربانی بھٹ صاحب بالکل خیر صاحب زادہ صاحب تو is very well versed expert میں اور میں بالکل ہی اگری کرتا ہوں میرے اپنی ذاتی رائے جتنا میں نے نیاب اور اس کے مطلق لاوز کو دیکھا ہے میں نے جتنی پریکٹس کی ہے اس کے سلسلے میں یہ بہت ضروری تھا یہ بہت need of the hour تھا میرے اپنین میں اس کی وجہ یہ ہے کہ unrestricted یا uncontrolled jurisdiction جو ہے نا انویسٹیگیٹیو نیاب کو دے دینی ہے کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کو دے دینی ہماری country میں ہمارے ایک certain جو ہے ایک ہماری ریالیٹیز ہماری ہسٹری ہے یہ پاورز اکثر abuse بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس اس ان پاورز کو انویسٹیگیشن ایجنسی کو control کرنا اور ان کی ان کی jurisdiction کو limit کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کی ہسٹری ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاورز بہت abuse ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں صاحب زادہ ہر بندہ جانتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کو صرف harass کیا گیا ہے جس کے مطلق ہوئی ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن ایجنسی پرسیڈ کرتی ہیں گو ان کا حق ہے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں بڑ سب یہ جو پانچ categories ہیں صاحب زیادہ سب بتا رہے تھے taxes and refund ہو گیا high powered bodies ہیں EC NEC ہے یا جو NFC ہے جو cabinet ہے دوسری bodies ہیں ان کے فیصلے پھر اس کا directly یا indirectly خود involved ہونا ضروری ہے public office holder کا اس corruption میں یا کسی expert decision کی basis پہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا جیسے نیس پاک ہے یا دوسری ایجنسیز ہیں وہ report دیتی ہیں report پہ فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی basis پہ بھی جو exclude کر دیا گیا ہے وہ ایسے فیصلے کو corruption کے ایمبرٹ سے اور regulatory bodies کے نیچے جو فال کرتی ہیں لیکن ایک بڑی important چیز ہے چونکہ اس میں اکثر ایسی رائے دی گئی ہے کچھ حلقوں سے کہ اس میں ہر بندے کو استثناء دے دیا گیا ہے لہے جی چھوٹی مل گئی ایسا نہیں ہے ان ساری exclusionز میں ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے unless it can be shown کہ public office holder نے اس فیصلے کے لیے پیسے لی ہیں ہاں یہ بڑا ضروری ہے exclude ضرور کیا ہے جنرل ٹرمز میں مطلب یہ کہ investigation agency کے اوپر burden زیادہ ڈالا ہے بھائی اگر آپ نے کسی procedural labs کی وجہ سے تاریخ غلط لکھی گئی ہے کچھ چھوٹا موٹا اس میں error آ گیا یہ خط پہلے ایک وہ envelopes ہوتے ہیں ٹنڈر میں ایک پہلے کھل گیا ایک بعد میں کھل گیا اس طرح کی technical یا procedural lapses پہ بھی آپ کر سکتے ہیں proceed لیکن پھر آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت بھی کریں کہ اس بندے نے اس کے لیے پیسے لیے ہیں صرف اس منعہ پہ نہ کریں کہ یہ تھوڑے بہت lapses ہو گئے یا cabinet کا فیصلہ ہوا تو اس پہ investigation شروع کر دی اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اپنا کیس ثابت نہ کیا تو اس کو کوئی فائن آ پڑے گا جی بالکل یہ کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ کو تین سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی جو investigation officer ہے وہ جب تک court پہ reference فائلی ہو جائے گا وہ کسی بھی press conference میں یا کسی بھی میڈیا میں وہ اس case سے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرے گا میں جو پہلی آپ نے بات فرمائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے سخت لگائی ہے because investigation officers he has to make his opinion وہ جو بھی evidence collect ہوتی ہے تو basically اس کو وہ role نہیں دینا چاہیے کہ اگر وہ بالفرض کل کو acquit ہو جاتا ہے تو وہ کل کو ایک case کر دے کہ جی کہ یہ انہوں نے خلط investigation کی لیکن ساتھ زیادہ میں قطعہ کلامی معاف آپ یہ بھی بات مانیں کہ لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں کہ ایک جو case بنتا نہیں تھا وہ بھی نیپ نے بنا دیا لوگ investment نہیں کرتے تھے لوگ کوئی procurement نہیں کرتے تھے تو اس angle سے آپ تھوڑا سا فرمائی گا کیا یہ دروست اقدام نہیں ہے پھر ترازو پورا اگر آپ نے کسی پہ اللیج کیا ہے تو ثابت کریں دیکھیں میں بلکل یہ جو amendments آئی تھی اس کا کچھ points بہت اچھے ہیں جو ہم نے شروع میں discuss کر لیے کچھ اس میں ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی benefits مل گئے اب میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو نیپ کی سب سے بڑی recovery ہوتی ہے نیپ ادارے کی وہ ہوتی ہے basically through cheating public and last سے جو societies ہیں جو different companies ہیں وہ یہ سارے پیسے کٹھے کر لیتے عمام سے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی کہ ایک دن وہ نہ plot exist کرتا ہے نہ وہ society ہے نہ اس کا کلی کوئی کسی regulator نے اس کو approve نہیں کیا ہوا اور کبھی ایسے بھی معلوم بڑھتا ہے کہ وہ جو business ہے جس کا profit کے لیے وہ ان سے مہانہ آتا ہے کرتے ہیں ڈبل شاہ scam آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا scam تھا پھر آول پڑنی ناب میں بھی ایک بہت بڑا scam ہوا ایسی طرح profit کے اوپر لینا دینا تو یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے کہاں جاتے کیونکہ اگر آپ مارا دیکھیں کہ اگر if they go to civil court تو اس میں تو ages لگ جاتی ہے تو decide the case تو یہ ایک اچھا speedy justice تھا اور speedy ان کی recovery تھی تو اس میں جو انہوں نے ایک embargo لگا دیا کہ یہ سو بندہ جو ہے وہ basically اگر cheat ہوگا تو پھر وہ case بنے گا cheating public at large کا اگر 99 ہیں تو وہ پھر they cannot make a case in nap دوسری انہوں نے ایک یہ embargo لگا دی کہ جو amount ہے وہ پچاس کرو ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ تھوڑا سا review کرنا چاہیے تھا اس کی reason یہ ہے کہ ہمیں ایک تو blanket cover نہ دیں کہ 99 بندوں سے اگر cheat کیا جائے تو there is no offense but if it is 100 or 100 plus it is an offense in nap تو یہ ایک اچھا image نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پچاس کروڑ کی آپ نے quantum رکھ دیا کہ جی اتنا اگر ہوگا offense کیا ہوگا تو وہ travel یہ بھی درستی کیونکہ اگر فرض کریں 49 کروڑ اور 99 جو ہے وہ کسی بندے نے چکیا ہے بیزل اور یہ کسی بندے نے غلط طریقے سے کمائے تو وہ nap کے پرویو میں نہ آئے تو یہ غلط ہے تاثر کہ آپ cap نہ کریں آپ یہ رکھیں کہ جی کہ اگر پچاس کروڑ جو ہے وہ amount ہے ٹھیک ہے اگر اس سے کم ہے تو chairman یا ڈی جی nap they have to decide کہ کیا یہ جو جرم ہے یہ society پہ کتنا اصل انداز ہو رہا ہے کیا اس کو investigate کرنا تو ان کے پاس ایک discretionary power دینی چاہیے ان کو کہ they can investigate تو یہ جو بات تھی یہ بتانا آپ کے جو کہ ہم اچھے points تو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ points ایسے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس amendment سے effect ہو رہا ہے جو آپ کا preamble ہے جو intention ہے legislation کی وہ effect ہو رہی ہے اور یہ دو باتیں سب سے پہلے میں آپ کو بتائی ہوں جو surface کے اوپر ہیں کہ it has to be reviewed میں یہی question جو ہے دل نواز ہے چیما صاحب کی دب لے کے جاؤں گا چیما صاحب ایک کہا جا رہا ہے کہ monetary جو ہے وہ ایک cap نہیں لگانی چاہیے تھی اور بات مناسب بھی لگتی ہے کہ جناب دو روپے کم ہیں تو پھر jurisdiction outs ہو گئی اگر دو روپے زیادہ ہیں تو پھر بڑھ گئی تو اب آپ وہ اس کے تناسب کو اگر آپ judge کرتے ہیں کہ society پہ اس fraud کا کتنا impact ہے تو بسئولت کا ڈال راکہ مجھے ہیں تو وہ پہلے میں سمجھتا ہی بڑا اچھا ان کا ہے امندمنٹ ہے میں تمہارا ہے اب بلککل اب میں نیا ایک view ہے اچھا ایک wirکہ اچھا پرسکٹی او میں کانا نہیں بھی ہو اس کا مانترین کہی ایسے بھی مسئلات کے ساتھوں گے بخواہ کے مانترین مانترین مارس رہاں بھی ہے کہ کئی ایسے بھی اس میں شامل ہو اور یہ درست چیز ہے who is the right person to decide whether there should be a court یا اس کا اختیار چیرمنہ آپ کو دے دانے چاہیے خیر اس پہ شاید بحث ہونی چاہیے دیکھنے والی بات اچھا پوائنٹ آئی ہے لیکن ایک چیز میں کہوں گا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا فائنینشل لیمٹ جو تھا یہ اچھا اقدام تھا اس کی وجہ یہ ہے باٹ صاحب یہ ایک دیکھیں نا اس کی باڈی کیا فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کے علاوہ ہے نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی بیورو یہ ہائے پاورڈ ایک نیشنل لیول کا ادارہ ہے اس نے مقصد اس کا یہ تھا دیکھیں جب بھی کبھی سپریم کورٹ میں ہمارا بھی اتفاق ہوا ہے جب ان کی پروسیڈنگز چلتی رہی اور ان پر آلہ ججز نے پوچھا کہ کیا کاروائی آپ نے کی آج تک آپ کو مشہور پتا ہے جواد اس خوچہ صاحب نے ایک وقت پہ کافی ٹیک اپ کیے تھے نیب کے پروگریس کے متعلق کیسز تب بڑا پوچھا جاتا تھا بڑی سختی ہم تب دیکھتے تھے کہ بہت مشکل ہوتی تھی نیب کی آفیسرز کو ایکسپلین کرنا کہ آپ نے اتنے سالوں میں کن کن لوگوں کو کتنے ہائے رینکنگ آفیسرز کو پکڑ کے سزا دی ہے تو وہ لسٹ بہت زیادہ نہیں تھی ہوتی زیادہ تر لو رینکنگ پٹواری ہو گیا کوئی دوسرا ہو گیا کوئی چھوٹے موٹے لیول کے آفیسر تو پوائنٹ ہے اگر اس طرح ہی رہا تو یہ اوبجیکٹ جو ہے نیشنل اکاؤنٹو بیلیٹی بیورو بنانے کا یہ وہ فلفل نہیں ہو رہا تو مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنے پرپس پہ لے کے جائیں ان کا کام یہ ہے کہ جو ہائی لیول یا جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کو پکڑے ان کا حل کرے اس پہ تو آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بڑک سمجھ سے بہت زیادہ پروگرس نہیں ہو سکا لیکن یہ بات درستہ خیر ہے بھی سوچنے کی بات this is a good point کہ اس میں should it just be financial limit یا اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے بات ہے ابھی چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ ابھی چیمہ صاحب نے فرمایا کہ میگا پروڈیکٹس ایک جو انویسٹر ہے میں اس کی بات کروں کچھ ڈوائیپر کے ساتھ میرا بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا لوگ پھر ڈرتے ہیں کہ میگا پروڈیکٹ میں آپ نے نہیں جانا چھوٹی چھوٹی آپ چیزیں کر لیں اس میں آپ ڈکے چھوپے بھی رہیں گے تو یہ پھر آپ اگر ایک اکانومیلی کے لیے آپ اگر لے کے جانے چاہتے ہیں اپنی معیشت کو آپ آگے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بیلنس تو کریٹ کرنا پڑے گا میگا پروڈیکٹ سے یہ تو نہیں ہے کہ پھر آپ ثابت پی نہ کریں آپ کی لسٹ و وٹنسز آپ کو معلوم ہے کہ نیب کی جو پچیس پچیس تیس لوگ ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طرح سے کرمینل جو ہے وہ ثابت کر پائیں تو کس طرح سے آپ ایکویلبرم جو ہے یا بیلنس کریٹ کریں گے دیکھیں یہی بات تھی کہ جب آپ نے دیکھا یہ پچھلے دیٹھ سال پہلے ایک کم سے اکاوٹری کورٹ کے نمبر دبل ہو گئے تھے تمام بڑے شہروں میں لاہور میں چھے دالتے تھی تو اب بارہ دالتے ہو گئے سٹاف دیا گیا ججز اپوائنٹ کیے گئے مقصد یہ تھا کہ جو پیٹنسی ہے وہ بارہ سو مقدمے تھے اس ٹائم کے پر آل اوور پاکستان جو ٹرائل فیز کرنے کے لیے اور آپ کی بات درست ہے کہ اس میں ایویڈنس جو ہے وہ ایک لسٹ آف یہ جسنا یہ چھوٹا موٹا کیس تو ہوتا نہیں تو اس میں پھر وٹنس کی تعداد بھی 35-36 ہوتی ہے ملزمان کی تعداد بھی آٹھ دس ہوتی ہے آٹھ دس میز کے آٹھ دس وکیل تو آٹھ دس وکیل کراس اگزامن کرتے ہیں پھر جا کے تو وہ کنکلوڈ ہوتا ہے ایک وٹنس آپ کی بات درست ہے کہ یہ ٹائم کنزومنگ ٹرائلز تھے اب جو اس میگا کرائیمز ہوتے ہیں یا کرپشن کے کرائیمز ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی میں نے جو چیز دیکھی ہم جب وہاں رہے ہماری بڑی ٹریننگ ہوتی رہی اور ہمیں ایڈوکیسی سکل سکھاتے رہے اور ہمیں وہ بھی بتاتے رہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن تو آپ کے پاس جب کیس لے کر آتی ہے فائنل سکروٹینی کیلئے کیلئے اس ٹائم کے پر ہم لوگ جب تک پروسیکیوٹرز ہم ایک لیگل کنسرڈرن کا بھی قدار ادا کرتے تھے کہ جب ایک انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو جاتی تھی تو ہم اس میں سیٹیفیکیٹ دیتے تھے یہ دیکھتے تھے کیا یہ ٹائیبل ہے یا نہیں یا کیا ایڈوکیسی سکتے تھے کیا ابیوز پروسس آف لاؤ تو نہیں ہے کیا آئی او نے پورے اسپیکٹس دیکھ کر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ انویسٹیگیشن پر یہ لوگ مانگتے تھے ریفنس ہم کہتے تھے نہیں ریکمینیشن دیتے تھے کہ نہیں سر اس کو آپ باپس بھیجے اس میں یہ اسپیکٹ کور نہیں ہوا یہ ایکیوز کے خلاف ایویڈنس انسافیشنٹ ہے جس کی وجہ سے کیسے جاتے تھے اب یہ جو پرسیجر ہے اور یہ میں بتاؤں کہ میں تو رہا ہوں اس میں اس میک میں میں تو جب تک میں نے سرف کیا وہاں پہ ایک دو یا بندوں کے جس طرح آپ دیکھیں ہیں فائیے میں ایک پولیس کا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اٹھ دس بندے جو ہیں وہ ایک بورڈ ہوتا ہے اگزیکٹیو بورڈ اس کو کہتے ہیں وہ پورا پر کیس کو انیلائز کرتی ہے دیکھتی ہے اور with the assistance of legal اب جو انہوں نے نئی بھی amendment لے کر آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ لازمی قرار دے دی ہے کہ جب چیرمن ریفرنس فائل کرے تو کنکرنس لے گا اگر وہ کیسز کلوز ہوں گے تو وہ بیسیکلی کنکرنس لے آ جائے گا پروسکیوٹر جنرل سے جو ہیڈ ہوتا ہے مکینوں کا نیپ میں تو جو ایک سب سے important بات یہ آ گئی کہ جب یہ amendments آئی تھیں تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جو بارہ سو کیس میں آپ کو بتائے وہ قدرتی پچاس رہ گئے پورے پاکستان نے پچاس اب وہ جو عدالتیں تھیں کوئی بارہ اندھر بیٹھیں کوئی چھے دس اندھر گئے وہ سارے ججز آکے بیٹھ گئے خالی دو ججز کے پاس کام ہوتا دبا کی سب ججز ہیسے ہیسے تھے amendment کی اس میں یہ applicable نہیں ہے تو اب ان کیسز کا جو فورم تھا وہ decide کرنا بڑا ضروری تھا جو ابھی recent 2023 میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سینٹ سے جب یہ approve ہو ہے تو ایک خص کیا جارہا تھا کہ ایک نئی amendments آ رہی ہیں تو اس میں یہی کیا گیا procedure بتایا گیا کہ وہ کون سے cases اگر وہ inquiry stage کے اوپر پتہ لگا کہ یہ applicable نہیں ہے ان cases کا کیا فیٹ ہوگا وہ cases جو ہیں وہ chairman کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ close کر دے اگر وہ cases فرض کریں کہ کسی agency کی طرف جانا ہے یا کسی authority کے پاس جانا ہے تو chairman صاحب اس چیز کو decide کریں گے اور وہ ادھر refer کر دیں گے اور اگر عدالتوں میں ہیں یہ بڑا important میں آپ کو بات بتانے جاتا ہے because عدالتوں نے بے شمار cases بھیجے ہیں جو trial بال کے یہ ہمارے پاس travel اب ان کو کہا کہ اب آپ nab میں نہ بھیجیں عدالت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہی case جو ہے اگر فرض کریں FIA کے پاس proceedable ہے ادھر بھیج دیں اگر کوئی departmental action لینا ہے اس department کے در بھیج دیں اگر کوئی authority کے بعد بھیجنا ہے اس authority میں بھیج دیں تو انہوں نے define کر دیا پہلے وہ سارے جو cases کٹھے ہو گئے ناب کے کمرے بھر گئے تھے سارے کہ اب ان cases کا کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ record ہوتا تو انہوں نے اس کو decide کیا latest amendment میں ایک procedure دے دیا اور اس procedure کے تحت کہا کہ جو بھی جس کو بھی transfer کیے جائیں گے وہ وہیں سے start کیے جائیں گے پتائیے کہ میں ادھر سی آگے بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر کسی شخص کا کسی ملزم کا ٹرائل جو ہے اس کے اندر let's suppose تین چار witnesses پانچ ہو چکے ہیں کچھ evidence آ چکی ہے تو ٹرائل وہیں سے اس کا غاز ہوگا اگر ایف آئیے میں بھیج دیتے ہیں anti corruption میں یا اثر ہے نو معاملہ ہوگا یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کیونکہ اس کو انہوں نے clarify کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس court کو اختیار ہوگا کہ جو transferی court ہے جس کے پاس یہ مقدمہ transfer ہو کے جائے گا کہ اس کو ضرورت ضرورت ہے کہ کسی کو دوبارہ سے examen کرنے کی تو وہ کر لے گا سمن اس کو یہ power دی گئی ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ کہ وہیں سے ٹرائل شروع ہوگا جہاں پہ رکا لیکن اگر وہ court مناسب سمجھے transferی court کہ نہیں مجھے فلانا witness کو دوبارہ examen کرنا ہے تو وہ کیا جا سکے گا جی مناسب بہت زیادہ اچھا نظام بے شمار ترامین ایڈوکیٹس لیگل ایڈوائزر کنسلٹنٹ ڈلی ہتم نہیں ہوتا اب نیب کے اگر چند cases بھی ہیں اس کے باوجود لوگ شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں پائے پانچ سال گزر گئے ہیں تاریخیں کاٹ رہے ہیں لوگ کیوں کیا حق مجانی میں شکوا کرنے میں تاغیر جو ہے نا بڑ صاحب یہ ہماری ڈیویشنل سسٹم ہمارے انصاف کے نظام کو نا دیمت کی طرح کھا رہے ہیں یہ سینٹرل یشو ہے سینٹرل کرمنل ہے سیول ہے جس قسم کا بھی لیگل آپ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا آپ کو جو مسئلہ آنا پیش وہ ہے یہ تاغیر بس ہم سے مقدمے ختم نہیں ہوتے اس کی کیا وہ جو ہاتھ ہیں ایک اجتماعی طور پر میں سوچ ساس نے گلتا سب کا حصہ ہے اکلا کا حصہ ہے باقی ان Ashley جائر کا حصہ ہے بڑے لوگوں کا حصہ اس میں sile کا بھی اس میں ہیں بڑے لوگوں کا اس میں حصہ ہے لیکن یہ ایک ہےرجم میں آپ سے ایک ارس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں تاریخ لیتا ہوں میں لائر تاریخ نکالنے کا حربہ جانتا ہوں مجھے روکیں آپ کا نظام کہا ہے آپ کو روکیں آپ کو جج روکیں آپ جج کو مار دیں گے ریالٹیز ہیں نا باٹ صاحب ہمارے ملک میں کوئی مہینہ نہیں گزرتا کہ کسی جج کو مارنا پڑی ہو دیکھیں میں صاحب زادہ صاحب کی طرح کوئیسٹن لے کے آتا ہوں صاحب زادہ صاحب ہم نے دیکھا کہ وہ قوانین جس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے جواب دس دن میں دینے آپ نے ایویڈنس فلان طریق کو لانی ہے جیسے رینٹ کے میٹر دیکھے جائیں تو اس کے اندر آپ کو جو لٹی سی ہے یا لیپ ٹو دیفنڈ ہے وہ آپ کو ٹین ڈیز دینی ہے اگر نہیں دیتے جہاں جو اوڈر کر دیتے ہیں اپر کوٹ میں آ کے ہائی کوٹ کہتے ہیں آپ نے منڈیٹری پرویین کی ویلیشن کی ہے دسکریشن استعمال ہی نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی پرویینس کرمینل سسٹم میں کیوں نہیں آ سکتی کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی اگر جن کیا ہے تو اس کو ٹائم دی اس کی سزا مل جائے لوگ پندرہ پندرہ سال بعد اکوٹل ان کو ملتے ہیں تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایک شکوہ ناظرین کا اوورال ہماری سوسائیٹی میں آتا ہے کیا کہیں گے یہ بلکل یہ آپ کو پتہ ہے پہلے اس ایمینمنٹ سے پہلے تیس دن کا پیڑیٹ دیا گیا تھا کہ تیس دن میں ٹرائل ختم ہوگا آج تک میں نے تو نہیں کبھی سنا ہاں ایک جاج تھے ہیٹاولپنڈی میں جنہوں نے تیس دن کے اندر فیصلہ کیا تھا نیپ کے کیس میں وہ سبابلی اس میں کم وٹنسز ہوں گے کم ملزم ہوں گے لیکن یہ نہیں ملکہ نہیں ہے اس ایمینمنٹ انہوں نے تیس دن کو کر کے ایک سال کر دیا جو ایک سال کے اندر آپ نے مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے چارج فریم کر کے ایویڈنس لے کے سزا دینی ہے تو وہ اگر ایک سال رکھا ہے پیڑیٹ تو تو ہونا چاہیے ٹائم بلکل ہونا چاہیے اور یہ میں ضرور بات کرتا چلوں آپ کے سرے کہ یہ جو پاور سینہ اریسٹ کی وہ انہیں بڑی اچھی زفاہ ڈیفائن کی ہیں کہ پہلے تو انکواری سٹیج کے پر ہوتا کیا تھا کہ بندہ جاتا تھا انکواری سٹیج کے پر کاغذات دینے اس کو کہہ دے کہ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اپنے کپڑے مانگوا لیں تو یہ ایک اچھا تاثر نہیں تھا کہ انکواری سٹیج تو اب انہوں نے اس قانون کی امنمنٹ میں اس کو کر دیا کہ انویسٹیگیشن سٹیج کے پر چیئرمنٹ کے پاس اخیار ہوگا کہ اگر ہی وانسٹو گیٹ ای پرسن اریسٹیٹ یعنی کہ تھوڑا سا سہل کرتا جاؤں کہ ناظرین کے لیے آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے ریفرنس فائل ہوگا یعنی انویسٹیگیشن ہوتا یہ ہے کہ ناظرین کی تین سٹیجز ہوتی ہیں سب سے پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ کمپلینٹ اگر کسی بندے کی طرف سے فائل کی گئی ہے تو اس کو وہ صرف دیکھتے ہی ہیں کہ کیا وہ پرسیڈبل ہے ای نیو اور نوٹ اس کے بعد وہ پھر اس کو انکواری کے لیے اس کو سمن کرتے ہیں انکواری سٹیج جو ہے تھا وہ ایک تیکس انویسٹیگیشن میں کیس جاتا ہے پھر دوبارہ سے وان سکس ون کی سٹیٹمنٹس رکھی جاتی ہے ساری ایویڈنس کلیٹ کی جاتی ہے سیزر میموز بنتے ہیں جس کو فرد مقبوزی کہتے ہیں وہ سب بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں پھر وہ کیس بھیجا جاتا ہے بورڈ کو کہ آپ اس کو پروف کریں کہ اس میں ریفرنس فائل کریں یہ یہ ملزمان ہے یہ ان کے روز ہیں یہ ان کی ڈیفنس ہے اس کے اوپر پھر ایک بقاعدہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے پھر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے تو جو سٹیج نمبر تھری انویسٹیگیشن کی سٹیج اس میں یہ اختیار ہے کہ اگر چیئرمن سمجھتا ہے کہ بندہ بھاگ رہے یا بندہ افسکونٹ کر جائے گا یا کوئی ایسی وجوہات ہیں تو وہ ان کنڈیشنز میں ان سرکمسٹانسز میں اس کی ارسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بیل سٹیج پھر کب آئے گی کب میں اگر میری انکوائری ہو گئی ہے انکوائری میں میں بیل کروا سکتا ہوں میں یا انویسٹیگیشن سٹیج پھر کروا سکتا ہوں یا ریفرنس جب ہوگا تب کروا سکتا ہوں اصل میں اس میں کور بڑی گلچسپ امنمنٹ یہ بھی ہے یہ بھی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ بیل کے اختیارات وہ اب اسی کوٹ کو دے دی ہیں کاؤنٹوبلیٹی کوٹ کو تو یہ پہلے ایک کنفیوجن تھی اس پر جیجمنٹ بھی آتی رہی ہیں کہ بیل کا کس کے پاس پاور ہے آئی کوٹ کے پاس ہے ریٹ میں ہم جاتے تھے ریٹ میں جاتے تھے سارا یہ کہ ابحام تھا اب اچھا ہے کلیر کر دیا ہے ریلیونٹ کوٹ جو کاؤنٹوبلیٹی کوٹ ہے اسی کے پاس اختیار ہے بیل دینے کا تو وہ بیل آپ اپلائے اسی کوٹ میں کریں گے بلکل ٹھیک ہے ناظرین ہم نے کوشش کی کہ نیپ کے جو قوانین ہیں اور ترامیم جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ترامیم آیا ایوینچولی ہمارے معاشرے کے لیے کریمنل جسٹس سرسن کے لیے بہتر ثابت ہوں گی یا ان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس ٹاپیپ کو اختتام کرتے ہیں اگلے ٹاپیپ کی طرح بڑھتے ہیں اپروبل آف ہارف سنگ سوسائیٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ صاحب زیادہ مظفر آج موجود ہیں ان کی موجودگی کا ہم برپور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ابھی پریزنٹ لی کاؤنسل بھی ہیں ایل ڈی اے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا محمد نظر آتا ہے سوسائیٹی کے آنر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ٹاؤن سے اپروبل کروائیں ایل ڈی اے سے کروائیں کیا کریں آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ قانون اصل میں ہے کیا ہاں جی یہ تو بڑا اس طرح پہ گریو کنسرن ایریا ہے ہر ان شخص کے لیے جو یہاں پہ کوئی اتھارٹی کا رکھتا ہے ایک اردار ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا یہ لمحہ فکری ہے کہ جس طرح یہ ہوسن سائیٹیز مشروم گروتھ ہو رہی ہے اور سب سے بڑی تو بات ہے کہ یہ جو گرین ایریاز ہیں جو گرین ایریاز وہ ہوتے ہیں اس لیے ہمارے بچوں کو آگے فیڈ اپ کرنا ہے اس ایریاز میں اگر آپ سیمنٹیٹ ہاؤسنگ سسائیٹیز بنا دیتے ہیں تو کتنی غلط بات ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا دوزہ تیرہ میں پہلے جو ایل ڈی ای تھا وہ صرف لہور ڈیویجن اس میں صرف لہور کا ایریا تھا وہ آتا تھا اس کا کنٹرول ایریا تھا دوزہ تیرہ میں اس کو قصور ننکانہ شیخ اپورا میں ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ سب ڈیویجنز ادھر آ جائیں گی ان کا جو بلڈنگ کنٹرول تھا وہ انہی ڈسٹرکس کے پاس تھا only for the purpose of approvals of the housing societies اور land use rules بغیرہ وہ ہمارے پاس دوزہ تیرہ میں آگے ایل ڈی ای میں مرچ ہو گئے اب ایسے ہوا کہ جب ایل ڈی ای میں یہ ساری سوسائیٹیز آئیں تو ہم نے دیکھا بیشتر سوسائیٹیز جو ٹی ای میں نے کوئی کانون ہے ہی نہیں کوئی جازت ہی نہیں دے سکتا because وہ اگر land is agriculture can't be put to any kind of use other than that تو باوجود اس چیز کے تو لوگوں نے بنالی approvals لیں ہمیں بڑا اور پھر کئی لوگ تو approvals نہیں بھی لیں اور انہیں وہاں پہ گھر بنانے شکر دی لوگوں کو بیشنا شکر دی sale and purchase start ہو گئی اور وہ وہاں پہ بنا لی جگہیں تو اب یہ ایک بڑا alarming situation تھی ماضی میں بھی یہ جسنا میں نے کہا مشروع growth ہو گئی تھی یہ تو بارہ سو کے قریب سوسائیٹیز کٹھی ہوگی law division میں چار ڈسٹرکس میں تو اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ اس کا کیا حال تھا تو کچھ litigation میں گئے تھے تو بڑے recent judgment honorable laہور high court نے دی انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ جائیں ایک تو آپ lda کے پاس جائیں lda کو اپنا پورا case پیش کریں lda بتائے کہ master plan کی violation ہے یا نہیں ہے اور lda کو یہ کہا کہ اگر وہ tms approved ہے مثلا meaning دے بھائی کہ جب وہ society اکر شیخہ پورا میں tms جو ہے local comment سے approved ہے تو آپ اس کو verify کرا لیں کہ وہ fake ہے یا ٹھیک ہے means کہ اس کی approval is fake or not اگر وہ انہوں نے فرض کرے پندہ سو کنال کی لیے ہوئی ہے اور پندہ سو کنال کی approval ان کی ٹھیک ہے genuine ہے تو ان کو کہا کہ lda کو کہ آپ آگے further proceed کریں تاکہ لوگوں لقصان لیکن اگر کوئی fake ہے تو آپ proceed کریں اگر اس extension لیے پندہ سو کنال کی اس نے approval کے بعد موقع پہ 3000 کنال پہ چلا گیا ہے تو وہ جو پندہ سو کنال excess ہے وہ lda approval لی جائے گی تو lda اس کو دیکھے گا کہ کیا وہ قانون میں approval دی جاتا ہے یا نہیں پھر آگے بڑھاتا ہوں دلنواز شیمہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ lda regulate بھی کر رہے ہیں lda competitor بھی ہیں یہ ایک شکوہ society's کے owners کا بڑھا آتا ہے کہ جناب آپ اپنی society جب بنائیں گے اس کی اندر meme میں ایک کون نکالے گا اپنی خودی no one can be judge in his own cause یہ بنیادی principle ہے انصاف کا کیا کہیں گے قانونی point of view سے تو اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے problem اگر standards different apply نہ ہو جی اگر لکھیں lda کا ویسے تو اس کا society بنانا تو کوئی نہیں یہ government کی کئی agencies ہیں وہ commercial activity بھی کرتے ہیں اور وہ اپنا public sector ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بزاعت بلکہ بلا دلچسپ یہ کل میں ایک case argue کار رہا تھے اسی point کے پر is very important to understand lda is not government autonomous body ہے یہ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا اختیار جو ہے سپرویجن جو ہے وہ گورمنٹ اٹیچ ڈپارٹپنٹ میں یہ فال کرتا ہے لیکن یہ براہ راست اس کو حکومت نہیں سمجھا جاتا technical legal context میں یہ حکومت سے باہر autonomous bodies ہوتی ہیں جو حکومت کی supervision کے نیچے operate کرتی ہیں میں الی city کے ساتھ ایک society بنانا چاہتا ہوں اب ادھر جو ہے وہ announce کر دیتے ہیں میرا ان کو اپنا fund بنانے کا اجازت ہے ان کو اپنا fund بنانا maintain کرنے کا حق ہے یہ tax pair کے fund سے نہیں کہا رہے ہوتے جی گورمنٹ کے پاس tax pair کا fund ہوتا ہے صرف consolidated fund میں سے بجٹ کے ذریعے پیسے لینے ہوتے ہیں autonomous bodies LDA کی طرح ان کو اپنا fund رکھنے کا اور استعمال کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے اگر اس طرح سوسائیٹیز کر رہے ہیں اس کو maintain کر رہے ہیں اس کو چلا کوئی ایشو نہیں ہے ایشو برحل جو آپ کو اختلاف ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے وہ اس پہ ہے کہ اپنی سوسائیٹی میں تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے لچک دکھائی اصولوں کے اوپر رولز کے اپرووبل کے اوپر اور جو عام شہری کی سوسائیٹی ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ بڑی مشہور بات ہے کبھی ہاتھی بھی نکلتا اور کبھی جو ہے وہ آتی بھی نکل جاتے اور کبھی سوئی بھی نہیں نکلتی تو دونوں بات ہیں ایک سوسائیٹی نے اگر اپروو لے لیا ہے ٹاؤن سے الڈی ایک سینشن کرنی ہے اب کیا الڈی کے اندر آئے گی یا وہ پھر ٹاؤن کے پاس جائے گی جو ایک لہور آئی جیسی 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 میں بڑا متاثر ہوں بڑا اچھے طریقے سے دلنواز صاحب نے ایکسپلین کیا کہ الڈی اپنا خود بجٹ بناتا ہے ایک ایک اور ہم نے بیسکلی جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ دیکھ لیں اس ٹائم جتنے بھی ریگولیٹرز میں یہ نہیں کہ میں پرفورمین ایک پڑا سسٹم ہے ہمارے جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ جو سوسائیٹیز ہیں اگر کوئی بھی اقریبڈ ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے وہ چھپکے سے بناتا رہتا ہے اپنے دفتر بنا لیتا ہے پھر جب ڈیمورش ہو جاتے ہیں تو پھر فورن کورٹوں میں چلا جاتا ہے اور شروع کر دیتا ہے کہ جی کہ میں ایسا زیادتی ہو گئی مجھے انہوں نے پرنسپل نیچل نوٹسز نہیں کیے مجھے پرنسپل نیچل نیچل جسس فالو کرنا چاہیتا ہے تو یہ ایک بڑا ضروری تھا کہ اس کا ایسی سوسائٹیز جو پرائم ایفیس سے نظر آتی ہے کہ جی کہ یہ لیگل نہیں ہو سکتے اس کی ریزن ہے کہ اگری کلچر میں ہیں آپ دیکھیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کتنا پرانا ایکٹ ہے اس میں بھی کنڈیشن ڈالی کہ وہی لینڈ ایکوائر ہوگا جو اگری کلچر نہیں ہوگا کیونکہ یہ اگری کلچر لینڈ تو پر آپ بی آر بی نہ ہے کہ جتنی آپ اس طرف شرح جائیں آپ ایک کونے سے سٹارٹ کریں وہ سارا اگری کلچر لینڈ ہے وہاں پہ ساری انہوں نے فارم ہاؤسز اور سسائٹیز بنا دی ہیں تو اب یہ کل کو ہمارے جنریشن نے ادھر پرڈیوز ہونا ہے کھانا بیٹ ہونا ہے سب کراپس لگنے تو وہ اگر سسائٹیز بن جائیں گے یہی ایک ڈیفرنس ہے کہ why it is not necessary کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور regulators should be the washed off properly اگر reaction ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح reaction نہیں لینا چاہیے دیکھا جائے کہ اس کا کتنا benefit اور it is being done under the law جو قانون کہتا ہے اس کے تحت چلنا چاہیے اس کے الگ نہیں چلنا چاہیے ایک سوال جو ہے ناظرین کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک اتراز کیا جاتا ہے ایک تنقید کی جاتی ہے کہ LDA پہلے جو ہے وہ timely action نہیں لیتا وہ society کو یا اس کے owner کو علاو کرتا ہے کیونکہ اتنا تو difficult نہیں ہے کہ society کوئی develop ہو رہی ہے وہاں پر plot بھی کرے ہیں جب وہ تھوڑا سا آگے معاملہ چلا جاتا ہے تو action جو ہے وہ connivance کی ایک شکاید نظر آتی ہے کیا کہیں گے لیکن ہر آپ نہیں کہہ سکتے because بلکل جب یہ اطلاع مل جاتی ہے تو پھر وہ time clock start ہو جاتی ہے اور وہ time clock سے فوراں ہی آگے اس کی notices دی جاتے ہیں مجھے تو بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے یہ چیز کر دی ہے مجھے i am very doubtful کہ یہ میں نے بغیر approval کے لیے اپنے building instant کر دیا مجھے بہت ڈال لگ رہا ہے میں کہا جاؤ فٹ ہے فٹ جاؤ اس سے پہلے کہتے ہیں تو لوگوں میں خوف و حراس ہونا یہ بڑا ضروری ہے کہ جی اگر دیکھیں جو بندہ غلط کام کرتا ہے نا اس کو سب سے پہر اس کی اندر سے اس بدانت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں قانون مجھے جازت نہیں دیتا اور میں یہ کری جا رہا ہوں اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن قانون نے اس کو پکڑ لینا ہے گرفت کر لینا ہے تو یہ جو impression ہے یہ جو آپ کا mindset ہے that has to be you know group میں ایک دفعہ جب میں نیب میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ڈی جی نیب سے شریف لائے تو انہوں نے ایک بات کیوں نے کہا جی کہ public جو ہے وہ ہمارے آنکھیں ہماری کان بن جائیں تو جب public آنکھ اور کانیں بن جاتی تو پھر سب قسم کا crime دور ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ violation کرتا ہے تو اس کے آس پاس نیبرز میں وہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگ فوراں شکایت لگائیں ہیں our ڈی جی is very competent وہ کمیشنر لاہور بھی ہے اور اس ٹائم کے اوپر میں آپ کو بتا ہوں میں نے پہلا ڈی جی دیکھا رات کے دو دو بجے تک بھی وہ میٹنگز کر رہا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور he is controlling both offices very efficiently تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ شکایت کریں شکایت اگر ڈریس نہ ہو پھر آپ اپنا ٹائم فرم رکھیں کہ timely action کیوں نہیں ہوا کنایمنٹس کہتی ہے جب شکایت آجا تو پھر نماز شیمان صاحب آخری question میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا division جو لاہور ہے اس کو extend کر کے قصور ننکانہ اور شہوپورا اس میں ڈال دیا گئے ہیں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ لوکل آپ اداروں کو پروان چرائیں ان کو آپ promote کریں آپ LDS اپنا آپ نے سبھالا جاتا ہے ایک تنقید ہے تو آپ نے مزید اس کو بچے پکڑا دی ہیں وہ کیسے گزارہ کریں یہ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بڑھ صاحب بات یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن LDA بنسبت دوسرے اداروں کے تو پھر بھی ایک functional infrastructure wise manpower wise ایک strong ادار ہے ٹھیک ہے نوکس اس کے اپنی جگہ ہے لیکن بڑھ صاحب ایک چیز میں بات کرنا چاہ رہا تھا expand کرنا تو بری بات نہیں ہے وہ جو باہر تھے اس کے ambit سے باہر تھے ادھر تو آپ حال تو دیکھیں اگر آپ اس کے دائرے سے باہر جائیں آج بھی جائیں وہاں پہ کسی سے بات تو کریں پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ میں LDA میں آئی یا نہیں LDA سے باہر ہے فرنکلی بات بتاروں آپ کو میں ہمارا حقہ پہ ختم ہو رہا ہے ہم نے کوشش کی کہ ناب کے اندر جو laws تھے اس کے اندر جو بہتری آئی ہے اس کو highlight کیا جائے ساتھ ساتھ جو societies کے متعلق housing project کے متعلق research judgment آئی اس سے بھی ہم نے استفادہ لیا اور points discuss کی ناظرین کچھ بھی ہو ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی information بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی میں کب کسی قانونی نکتے کی ضرورت پڑ جائے نہیں بتا چلتا دیکھتے رہے یہ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کسی نئے قانونی آئینی یا political topic کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ